جی میں آپ کو تک جلوں گرینڈ ہائر لائنس کا ایک وفت جن سیکرٹی ہیل اور منصر سہت سے ملنے کے لیے یہاں پہ جب پہنچا تو سیکرٹی سہت نے ملنے سے انکار بھی کیا ہمارے ذرائع کے مطابق جب یونگ ڈاکٹر مجاب کے صدر جناب ڈاکٹر احسیب نے جب سیکرٹی ہیل سے ملنے سے ملنے سے انکار کر دیا آج سیکرٹی سہور میں سیکرٹی ہیلت کی طرف سے گرینڈ ہیلت آلائنس کے اراغین کے ساتھ ظالمانہ روئیہ اس کی میں پرزور مضبط کرتا ہوں ان حالات میں جہاں گرینڈ ہیلت آلائنس کے اراغین یونگ ڈاکٹرز نرسز پیرافیڈکس بغیر حبادثی سمان کے آبان کی خدمت کر رہے ہیں اور حکومت کے شانہ پر شانہ کرونا کے خلاف لڑ رہے ہیں ان حالات میں سیکرٹی ہیلت کی طرف سے اتراک روئیہ ہفاظتی سمان کی شدید کمی ہے ہم نے فیل فور یہاں پہ بھوکھر تال کا اعلان کرتی ڈاکٹرز نرسز پیرافیڈکس ہسپتالوں میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے ڈاکٹرز کی نرسز کی پیرافیڈکس کی حفاظت کے لیے اور ان کے حکومت کے لیے پورے نہیں ہو جاتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہسپٹل میں تمام فسلیٹی لوگوں کو مہیا کر رہے ہیں لیکن اس ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنگ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم یہاں پہ دھرنا دیں گے اور ہم بھگڑتال کریں گے اور اس لیے میں ہم جب جنگ ڈاکٹرز سے ہمارا بات ہوئی یہی بات ہو رہی کہ ہم نتیت بار ہم نے یہ مراسلہ سیٹی سے ہے تو منیسٹر سید کو بھی ویجا اور ان کو ان سے ملاقات کا ٹائم مانگا لیکن منیسٹر سید کی عدم دلچسپی کے باعث میکمہ سید کا کوئی پرسان حال نہیں اور ہم آپ کو یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ سیٹری ہیلتھ کرونا وائرس کے حاصل سے بتاتا چلوں سیکٹری ہیل ابھی تک پنجاب کی کرونا والے کے ہیل کی ایکٹیویٹی سے بلکل ان کی سمجھ سے بالی تار ہے نہ وہ کسی ہسپیٹل میں یہاں پہ ہسپیٹل کو وزٹ کیا نہ کسی بھی لاہور کے ٹیچنگ ہسپیٹل میں انہوں نے کوئی خاطر کوئی وہاں پہ لوگوں کو فسلیٹ نہیں کیا اور جب یونگ ڈاکٹرز سے رابطہ کرتے ہیں یا پر میڈیکل سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو کٹ میں اثر نہیں ہیں اور اس طرح ہمیں مختلف ہسپیٹلوں کو جب وزٹ کیا جس میں ایم ایس جناح ہسپیٹل کے بعد جب یونگ ڈاکٹر وہاں پہ پہ پیر میڈیکل اور نرسیز وہاں پہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ماس دے ہیں ہم آئے کٹ دے ہیں ہم موت کے موں میں ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کٹ موجود نہیں ہیں اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ہسپیٹل کے تمام لاملات ہسپیٹل تو دیکھا جائے تو ہسپیٹل میں اس وقت جو گورنمنٹ اور پنجاب اور فیڈر گورنمنٹ طرف سے جو پیکج دیا گیا ان میں پانچ پنٹ کروڑ بیا ان کے حصے حصے سے ہسپیٹل کے آئے لیکن آیا وہ اتنی جو پرشیز ہو رہی ہیں جو کٹس ہیں جو ڈاکٹروں کے لیے اور نرسیز کے لیے پیر میڈیکل کے لیے جا رہی ہیں وہ ان کو کیوں نہیں مل رہی اگر دیکھا جائے کہ ہسپیٹل کے اندر آپ لگا لیں کہ ایک ہسپیٹل کے اندر پندرہ یونٹ ہیں یا بیس یونٹ ہیں اس بیس یونٹ کا آپ دیکھ لیں کہ ان کے ٹوٹل ایمپلائی کتنے ہیں اگر ایک ہسپیٹل میں دوزار ایمپلائی ہیں تو اس کو آپ تین پر پلس کر لیں کہ چھ ہزار کٹ بھی ان کو دی جائے تو پھر بھی ان کے پاس وافرد بیدار میں کٹ موجود ہونی شاہی ہیں اور ماس جو مختلف مخیر حضرات ڈونیشن بھی دے رہے ہیں اور وہ ڈونیشن کہاں جا رہی ہے اور جو فرضی کٹیشنیں اس وقت انتظامیہ کی طرف سے ککھی جا رہی ہیں اور وہ کہاں جا رہی ہیں ان کا چیک انڈ بیلنس بلکل نہیں ہے بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام ہسپیٹلوں کو تمام انتظامیہ کو یہ کھولی چھوڑ مل گئی ہے ایک کرپشن کا بزار سرگرم ہو گیا ہے وہ اپنی اپنی فیملیز کو کٹ سے نواز دے رہے ہیں اور ماس کے نواز دے رہے ہیں جی